اسلام علیکم دوستو تو دوستو آج کا جو بزنس آئیڈیا میں لے کر آئی ہوں صرف تین سو روپے چاہیے اور آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ایسا بھی کوئی بزنس نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی چھوٹا سا بزنس بتانے والی ہوں جو بزنس میں آپ کو بتاؤں گی وہ صرف کم انویسٹمنٹ میں آپ کر سکتے ہیں دنیا کی نہیں پاکستان کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں جن کا نام بہت بڑی کمپنیوں میں ہے وہ بھی یہ بزنس کرتی ہیں بہت بڑے بڑے پلانٹ ہیں صرف کم انویسٹمنٹ میں میں آپ کو بزنس کرنا بتاؤں گی اسی کے ریلیٹڈ برینڈ بنانا بتاؤں گی اور اتنا ہی امپورٹیڈ آپ کا بھی برینڈ ہوگا بس محنت کرنے کی آپ کو ضرورت ہے اگر آپ محنت کروگے تو بہت کچھ کر پاؤں گے میں آج ساری بات بتاؤں گی اور بہت ہی آسانی سے بتاؤں گی ایک ایک چیز سمجھاؤں گی کہ کہاں آپ کی کتنے پیسے لگیں گے میں نہ تو آپ کو کہوں گی کہ کوئی مشین لگاؤ نہ تو آپ سے کہوں گی کہ کوئی کارخانہ لگاؤ نہ ہی آپ کو بجلی کا کوئی مسئلہ ہوگا یا کوئی مشین لگانے میں کوئی لائسنس وغیرہ کچھ بھی نہیں ایسا ہوگا بس ایک چیز ہوگی وہ ہے آپ کی محنت اگر آپ محنت کروگے تو آپ بہت کچھ کر پاؤں گے اور بہت ہی آسانی سے کر پاؤں گے اور میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس بزنس کے بارے میں بس ایک چیز آپ کو کرنی ہے وہ آپ کو محنت کرنی ہے اگر آپ کے پاس گھر میں تھوڑی سی بھی جگہ ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں آج جو بزنس آئیڈیا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی منافع بخش بزنس آئیڈیا ہے اگر آپ ایک دفعہ کم از کم پندرہ ہزار پے کی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور آپ محنت کرتے ہیں امانداری کے ساتھ تو تقریباً آپ چار سے پانچ ہزار پے روزانہ کے باس آنی کما سکتے ہیں اس کی مکمل تفصیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس لیے آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہی ہوگا تو دوستو اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے تو آپ کو میری بات کی سمجھ لگ جائے گی تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو آج کا ہمارا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ سرخ میرچ ساتھ میں اگر آپ چاہیں تو ہلتی بھی رکھ سکتے ہیں اس کی پوری تفصیل میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ یہ کیسے آپ اس کاروبار کو کر سکتے ہیں میرچوں کا اگر عام روٹین میں آپ ہول سیل سے خریدے اس وقت تو وہ آپ کو 350 رپے فی کلو ملتی ہیں اگر ہول سیل سے خریدے عام شوف والے کو یہ دے رہے ہیں یہ اچھی کوالٹی کی میرچ کی میں بات کر رہی ہوں لوگ کوالٹی میں سے آپ بہت اچھا منافع حاصل کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو دیں گے 500 رپے کلو تو 600 رپے تاکہ یہ آگے نکلیں گی اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 500 رپے آپ سے وہ لے گا کیسے یہی بات میں نے آپ لوگوں کو سمجھانی ہے کہ آپ نے کس طرح وہاں پر 500 کلو پنچانی ہے دوستو اگر آپ 5 کلو لیتی ہیں تقریباً 340 رپے کلو آپ کو ملتی ہیں یعنی وہ ریٹ کم ہو جاتا ہے اگر آپ ایک من میرچ خرید لیتے ہیں 325 رپے کلو آپ کو پڑ جاتی ہیں لیکن آپ نے 350 رپے ہی دینی ہے اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک من میرچ خرید لینی ہے ایک من آپ کو 13000 رپے کی سرخ میرچ مل جائے گی اور اس کو پیک کرنے کے لیے آپ نے شاپر بھی لینے ہیں 100 گرام ایک پاؤ آدھا کلو کلو سے بڑی پیکنگ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی آپ کو شاید پتہ ہو کھولی میرچ بھیجنے پر پبندی ہے اور دکان دارہ آپ سے ڈیمانٹ کرتا ہے تو آپ اسے 50 گرام والا پیکٹ ہی بنا کر دے سکتے ہیں اب آپ نے یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے ایک چھوٹا سکیل مل جائے گا آپ کو 7-800 رپے میں ایک ہزار کا لگا لیں سیل والا وہ ایک گرام تولتا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وزن کرنے والا سکیل آپ نے دو گرام کا نہیں لینا ایک گرام والا لیا ہے اگر دو گرام والا ہوگا تو وہ کم از کم آپ کے ہر پیکٹ پر فرق آتا جائے گا کیونکہ پھر آپ کو زیادہ ڈالنی پڑے گی اضافی آپ ڈالیں لیکن دو گرام کا مسئلہ آتا جائے گا ایک گرام والا چھوٹا سکے لے لیں ایک چھوٹا بمبو آپ کو چاہیے جس سے آپ نے ڈالنا ہے پیکٹ آپ لیں جو زپ کی طرح بنے ہوتے ہیں بند ہونے والے اگر وہ نہیں لینے تو آپ سنگل لے لیں ہزار سے پندرہ سو والے لے لیں مارکٹ سے جس سے آپ پیکٹ بنا کر سیل کر سکتے ہیں وہ بجلی پر چلے گا آپ اسے سیٹ کر کے چلا سکتے ہیں ایک من آپ نے لے لی میرچ اور یہ اس کی مقدار بہت زیادہ نہیں ہے ایک من لے کر آپ نے اسے پیک کرنا ہے اور پھر بیچ دیں فرض کریں اگر آپ ایک دن میں ہی ایک من میرچ پیکٹ کرتے ہیں آپ نے ہر قسم کے پیکٹ بنانے ہیں کلو آدھا کلو اور سو گرام والے اس سے کم پچاس گرام والا آپ نے ڈیمانڈ پر بنانا ہے ویسے بنانے کی ضرورت نہیں کیونکہ جہاں آپ نے جا کے بیچنی ہے وہاں آپ کو کیجی کا ہی ریٹ ملنا ہے اب اگر آپ ایک من میرچ بیچتے ہیں چالیس کلو ایک سو پچاس والا ایک سو پچتر والا لیکن ہم کھرچہ جو محنت ہے اسے پچیس فی کلو اس طرح چھوڑ رہے ہیں کچھ ضائع بھی ہو جاتی ہیں تو یہ چھ ہزار پیا منافع بنتا ہے ایک من کا ایک من میرچ کا منافع بن رہا ہے چھ ہزار پیا اور چھ ہزار سے ایک ہزار آپ اضافی خرچہ نکال دیں محنت نکال دیں یا پھر آپ نے جو بائک پہ لے کے جانا ہے اسے بیچنے کے لیے پٹرول کا خرچہ نکال لیں یا کوئی بندہ جو آپ نے لگانا ہے جو اسے بیچنے کے لیے جائے اس کی دہاری کا ایک ہزار نکال دیں تو پانچ ہزار اضافی جو آپ کو بچ جاتے ہیں آپ کو ایک من میرچ سے ایک من میرچ بیچنے کے لیے اگر بڑی دکانیں جو عام روٹین میں دس سے پندرہ دکانوں سے آپ کی ایک من میرچ بک جائے گی وہ ایک من میرچ بیچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ اس سے زیادہ بھی بیچ سکتے ہیں یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ نے کتنی بیچنی ہے آپ چھے ایریا سیلیکٹ کر لیں ان ایریا میں آپ نے جانا ہے ہر روز آپ ایک ہی شوپ پہ میرچ لے کر جائیں گے تو وہ نہیں بکے گی یا ہفتے میں دو دن ایک سائٹ پہ چلے جائیں ورنہ چھے ایریا سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ اسی دن وہاں پہ جائیں اور جا کر انہیں یہ میرچیں دے دیں اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ حلدی بھی بیچ سکتے ہیں حلدی بکے گی کم اور منافع زیادہ دے گی تو دوستو اس کے علاوہ میری ویڈیو مسالے کی بھی پڑی ہوئی ہے میرے چینل پر آپ وہاں سے بھی تمام تفصیل آنسل کر سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو سورک میرچ کا بزنس آئیڈیا بتایا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ منافع ملے گا سورک میرچ آپ نے کٹی ہوئی بھی لینی ہے اور پی سی ہوئی بھی لینی ہے بیچنے کے لیے کٹی ہوئی میرچ آپ نے کم لینی ہے اور پی سی ہوئی میرچ آپ نے زیادہ لینی ہے اس لیے من کے حساب سے آپ کو بتایا گیا ہے اگر آپ من کے حساب سے لیتے ہیں تو یہ آپ کو سستی پڑتی ہے تو اس طرح سے آپ یہ پیکٹ بنا کر اسے بیچ سکتے ہیں اگر آپ کھولی بیچیں گے تو اس سے آپ کو منافع کم ملے گا جو پیک کر کے بیچتے ہیں لیکن پیکنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ شوب والوں کو پیکنگ کا مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے اور پھر شاپر میں ڈالنی تول تول کر گرمی میں پنکھا چل رہا ہوتا ہے پنکھا بند کرنا پڑتا ہے وہ مسائل ان کے ختم ہو جاتے ہیں اور جو لینے والا آئے گا اسے وہ پیکٹ پکڑا دیں گے اور اسے وہ اپنی مناسب آمدنی حاصل کر لیں گے فرض کریں 600 گرام بیچنا ہے آپ نے 100 گرام کا پیکٹ بنایا آپ نے انہیں 50 گرام کا دے دیا وہ 60 رپے کا انہیں دے دینا ہے یعنی 10 رپے انہیں مل جاتے ہیں ایک پیکٹ پر اگر کلو کا دیں تو 100 رپے بچت ہے آگے ان کی مرضی ہے کہ انہوں نے کتنے بچانے ہیں لیکن آپ کو 1.500 رپے فی کلو بچت ہے آپ کو 500 ہزار بچ جاتے ہیں یہ ایک اچھی آمدنی ہے دیکھئے دوستو اگر آپ اس بزنس کو آپ اپنے گھر سے ہی شروع کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جتنی بھی جگہ ہوگی تو اس میں ہی آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں اور جو لوگ بھی گھر سے شروع کرنے والے ہیں ان لوگوں کی پروڈیکشن کپیسٹی تھوڑی کم ہوگی وہ کم سپیس میں بھی اپریٹ کر سکتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ اس بزنس کو تھوڑے بڑے لیول پر مشین خرید کر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 200 سے لے کر 300 سکیر فٹ کی جگہ ہونی چاہیے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا بزنس آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں